کرونا وائرس اور پاکستانی معیشت کرونا وائرس کا پاکستانی معیشت کے اوپر کیا اثر ہوگا اور کرونا وائرس کا پاکستانی معیشت کے اوپر کتنا اثر ہوگا یہ دو بڑے سوال ہیں کیا اور کتنا اس وقت دنیا بھر میں ایک جنگ ہو رہی ہے کرونا وائرس اور کرونا وائرس کو کنٹین کرنے والوں کے درمیان ابھی تک دنیا بھر سے جو رپورٹس آئی ہیں اس میں پچاسی ہزار کنفرمڈ کیسز ہیں اور تقریباً تین ہزار ہلاکتیں آلڈی ہو چکی ہیں جو معیشت کے اوپر دنیا میں اثر آیا ہے کرونا وائرس کا تین اس کے بڑے اثرات جو سامنے واضح طور پر آئے ہیں کہ دنیا بھر میں سٹاک مارکٹس بڑی تیزی سے گری ہیں اور دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے گری ہیں اور دنیا بھر میں جو سونے کی قیمتیں ہیں وہ تیزی سے چڑی ہیں اب کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستانی معیشت تین چیزیں ہمیں دیکھ رہی ہوں گی تین قسم کے اثرات پہلا اثر ہوگا ہماری کنزمشن کے اوپر ہاؤس ہولڈ کنزمشن کے اوپر یعنی کہ کھپت کے اوپر دوسرا اثر ہوگا ہماری تجارت کے اوپر اور تیسرا اثر ہے ہماری پیداواری قابلیت ہماری پروڈکشن کے اوپر تو ابھی تک جو عداد و شمار سامنے ہے جو ایشن ڈیویلپنٹ بینک ہمیں دیتا ہے اس میں جو جی ڈی پی گروت کا تخمینہ ہے اس میں بنگلہ دیش آٹھ فیصد بڑھ رہا ہے انڈیا کی گروت تقریبا سیون پائنٹ ٹو پرسنٹ کہا جا رہی تھی مالڈیوز سکس پوائنٹ تری پرسنٹ نیپال سکس پوائنٹ تری پرسنٹ بھتان سکس پرسنٹ سری لنکہ ساڑھے تین پرسنٹ افغانستان تین اشاریہ چار پاکستان دو اشاریہ آٹھ اور جو یونائٹڈ نیشنز نے پاکستان کی جی ڈی پی گروت کہی ہے وہ دو اشاریہ ایک کہی ہے یعنی کہ پاکستان اس خطے میں آلیڈی ہماری جی ڈی پی گروت جو ہے وہ سب سے کم ہے اب سالانہ ہاؤس ہولڈ کنزمچن جو ہے وہ اس ملک میں پاکستان میں تقریبا 35 ٹریلین روپیز کی ہے میرا تخمینہ یہ ہے کہ اس میں تقریبا ساڑھے تین سو سے چار سو ارب کی کمی آئے گی آپ خپت میں کمی کہلیں خسارہ گل لیں تجارتی حوالے سے جو کرونا وائرس کا اثر ہے پاکستان کے اوپر وہ کافی شدید ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تقریبا پندرہ سے سولہ ارب ڈالر کی امپورٹ کرتے ہیں چائنہ سے اور یہ ہماری ٹوٹل امپورٹ کا تقریبا تیس فیصد حصہ بن جاتا ہے اور چین کے حوالے سے سپلائی ڈسرپیشنس بہت بڑی سامنے آ رہی ہیں اور اگلے کچھ ہفتوں میں وہ سپلائی ڈسرپیشنس مزید گہری ہوتی چلی جائیں گی چھے بڑے آئٹم جو ہم چین سے لیتے ہیں ان میں سب سے بڑا آئٹم جو ہے وہ الیکٹریکل الیکٹرونک ایکوپنٹ ہے مشینری ہے سٹیل ہے کیمیکلز ہیں خاد ہے اور پلاسٹکس ہیں تو پاکستانی سنتکار اس وقت آلڈی متبادل راستے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن جو نئے راستے ملیں گے وہ مہنگے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی پاکستان میں مزید بڑھنے کے چانسز بڑے ہائی ہیں اوورال گلوبن پروڈکشن اگر ہم دیکھ لیں تو تقریبا پچاسی ٹریلین ڈالر کی سالانہ ہوتی ہے اس میں کہاں یہ جا رہا ہے کہ تقریبا ساڑھے آٹھ سو ارب ڈالر کا خسارہ ہوگا کمی ہوگی تقریبا ایک پرسنٹ کم آئے گی پاکستان میں پروڈکشن کا بیرہ تخمینہ یہ ہے کہ تقریبا چار سو ارب روپے سے پانچ سو ارب روپے کا نقصان یا خسارہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے معاملات اگر زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو ہماری جی ڈی پی گروت پرابلی ایک پرسنٹ سے اوپر نہیں جائے گی جس کا مطلب یہ ہوگا کہ مزید بے روزگاری ہوگی تقریبا دس سے بارہ لاکھ پاکستانیوں کی اگلے کچھ مہینوں میں اب دنیا بھر کے سینٹرل بینکس جو ہیں وہ دو کام کر رہے ہیں بڑی ایکٹیولی دو کام کر رہے ہیں کرونا وائرس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پہلا کام تو یہ کر رہے ہیں کہ وہ بے شمار پیسہ پھینک رہے ہیں بینکنگ سسٹم میں کہ کرونا وائرس کا جو ایفیکٹ ہے معاشی ایفیکٹ ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے اور دوسرا یہ کرنے چلے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو گرایا جائے تاکہ کرونا وائرس کا ایفیکٹ جو ہے اس کو کمزور کیا جائے بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستانی سینٹرل بینک جو ہے ہمارا سٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پیکج کا حصہ ہے اور شاید ہم یہ دونوں کام نہ کر سکیں تو اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور ان سے یہ درخواست کریں کہ کرونا وائرس کے نتیجے میں ہمیں بھی کچھ انٹرسٹ ریٹ نیچے لانے کی اجازت دی جائے اور بینکنگ سسٹم میں مزید پیسہ پھینکا جائے ٹیل نیکس ٹائم رب راک